نمشکار میں ہوں پننے پرسون باج پہی گھاٹی میں پتھر کے شول جی حلہ بول میں بات آج اسی پر ہوگی وہ شول جو دیش کے جوانوں کے لیے جان لے وہاں ثابت ہو رہے ہیں وہ شول جو آتنک وادیوں کے مددگار بن رہے ہیں اور اسی شول پر آرمی چیف کا بیان اب کشمیر کے ساتھ ساتھ دیش کی سیاست کو بھی گرم کر چکا ہے اب یہاں آکر اٹک گیا ہے کہ کبھی پتھر کبھی پیٹرول بم کبھی گرنٹ داگنے والوں کو کیسے رکا جائے یا پھر کیا واقعی جنرل کو یہ بات کہنی چاہیئے تھی پہلے ایک چھوٹی سی دور پندرہ فروری کو سینہ پرمکھ جنرل بپن راوت میں پتھر بازوں کے خلاف یہ بیان دیا اور آج پولس تین پر شرنگر میں گرنٹ اٹیک ہوا جس میں دو پولس کرمی گھائل ہو گئے اس کے پہلے کل یعنی سترہ فروری کو جمعے کی نماز کے بعد پتھر بازوں نے سینہ پرمکھ کے بیان کو درکنار کر شرنگر میں سینہ پر پتھروں کا پرہار کیا یعنی پتھر بازوں پر سینہ پرمکھ کے بیان کا کوئی اثر نہیں پڑا اور پتھر بازوں سے نپٹنے کے لیے گولی کی جگہ گلیل چلا رہی سینہ کی یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ سینہ فلحال سمویدن شیلتا سے حالات کو کابو میں کرنے کی کوشش میں ہے مگر ان دونوں تصویر کے بیچ کی خبر یہ ہے کہ سینہ پرمکھ کا بیان اب کشمیر کی سیاست میں ڈھل گیا ہے الگاؤ وادی نیتا نیشنل کانفرنس اور کانگریس ایک سر میں جنرل بپن راوت کے بیان کا ویروض کر رہے ہیں ایک طرف سینہ کے بیان کا ویروض ہو رہا ہے تو دوسری طرف کے اندر سرکار سینہ دھکش کے بیان کو کھلا سمرتھن دے رہی ہے لیکن اس سیاست کے بیچ خطرناک خبر یہ ہے کہ پتھر بازوں نے سینہ پر حملہ کرنے کے لیے پتھروں کی آڑ میں پیٹرول بم کا استعمال کرنے کی ساجے شرچی ہے اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ چھوٹی بوتلوں کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ پہلے پتھر اور پتھر کی آڑ میں پیٹرول بم پھیکنے والے پاکستان اور آئی ایس آئی ایس کا جھنڈا اٹھانے والے سینہ پر گرنیڈ داگنے والے کیا صرف پردرشن کاری ہیں انہیں دیش دروہی کیوں نہ سمجھا جائے شرنگر سے اشرف وانی کے ساتھ آج تک بیرو مہترے سوال ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے اور اس چرچہ میں ہمارے ساتھ شنگر سے یاسم ملک جڑ رہے ہیں سیپریڈیس نیتا ہمارے ساتھ اسٹیڈیو میں وید پتہ ویدک ہے برش پتھرکار ہیں سدھانشتری ویدی جی ہمارے ساتھ لکھنو سے جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایس ڈی مونی صاحب کو زیر بات جڑیں گے اور میجر جنرل ڈیٹائرڈ اشوک مہتر صاحب ہمارے ساتھ اسٹیڈیو موجود ہیں مہتر صاحب شروعات آپ سے سینا کوئی چہرہ نہیں ہوتا ہندوستان میں سینا اپنا کام کرتی ہے لیکن جنرل کا بیان کیا اس کی جررت تھی دیکھیں اس کا چھوٹا جواب تو بلکل صحیح کہا انہوں نے لیکن دیر کہا کیونکہ میں دو تین باتیں کہنا چاہوں گا اس کو سمجھانے کے لیے ستر سال سے ہماری فوج جمعو اور کاشمیر پہ تانات ہے میری آدھی زندگی یوت جمعو اور کاشمیر میں لائن آف کنٹرول پہ کٹ گیا ہے فوج کا کام ہے آپ جو اگروہد ہیں آتنک کی ہیں ان کے ورود کاروائی کی جائے لیکن وہ کاروائی سفل تب ہی ہو سکتی ہے جب وہاں کی آوام انگریزی میں اس کو کہتے ہیں لوکل سپورٹ کوئی آپریشن ملیٹری کا آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو آوام کا سپورٹ نہ ملیں اب ستر سال سے لڑکتے لڑکتے ہم آ رہے ہیں ایک زمانے میں تین ہزار کی سنکھیاں میں اگروہدی ہوتے تھے آج فوجوں نے اس نمبر کو تین سو لا ڈالا ہے لیکن آپ کے جو بھی سرکار ہوئی ہے آج کی سرکار پہلے کی کسی نے یہ پولٹیکل پروبلم ہے بیسیکلی ایک کشمیر کے ساتھ اور دوسرا پاکستان کے ساتھ یہ پہلی بات ہم کو سمجھنی چاہئے نہیں ایک منٹ آپ نے بہت ایک اچھی لکیر کھیج دی عوام کے لیے سینہ کی موجودگی ہے اوکے اور ٹیررزم اور اگروہد نہ ہو اس کے لیے سینہ کی موجودگی ہے ویدیگ جی ہم اس میں آپ کی انٹریس لیے چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ تمام پرستیتیوں کو اور باریکی سے ملک کے سب سے اوپر عہدے پر چاہے وہ پی وی نرسیم بارا ہوں یا اٹل بیہاری باج پہیوں پتہ نہیں موڈی جی کے ساتھ آپ کا کتنا کیا رہا ہے لیکن آپ نے دیکھا ایک پروسس کیا موجودہ وقت میں یہ صرف عوام کو جوڑنے کی استطیم میں نہیں لہ رہا ہے ایسی باتیں کہ عوام ہی ٹیررزم ہے عوام ہی اگروہدی ہے عوام کے بھیتر یا عوام کو آپ ایک ٹول مان رہے ہیں کیا ہے یہ دیکھئے جہاں تک عوام کا سوال ہے سب کو ٹیررزم مان لینا یا سب کو اگروہدی مان لینا سویم میں اتیریک ہے اس کی جرورت نہیں ہے سب لوگ اگروہدی نہیں ہوتے لڑکے ہیں گمراہ ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ پتھر چلائیں گے تو کچھ دباؤ بنے گا لیکن فوج فوج ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ پتھر چلاتا ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ بندوق چلاتا ہے ہمارا سوال ایک اور تھا اسے جڑا ہوا یہ سوال ہم جرح پکڑنا چاہ رہے ہیں کہ سینہ کو کاروائی تو کرنی ہے سینہ دیش کی سرکچہ کے لیے ہے سینہ کا کہنا اور سینہ کے کرنے کے بیچ میں آپ کو کہیں کھڑے ہونا ہوگا یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ جنرل راوت نے جو کہا نا وہ نہیں کہتے تو بھی کام چلتا بینا کہے بھی ان کو جو کام کرنا ہے وہ ان کو کرنا چاہیے لیکن پچھلے دنوں اپن نے دیکھا کہ سیکڑوں لڑکوں کی آنکھیں چلی گئی بہت دکھی بات ہے آخر میں کشمیر میں جو لوگ ہیں ہمارے ہی تو لوگ ہیں ہماری ناغرک ہیں ہمارے ہی بھائی ہیں گم رہاں ہیں ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور جو بہت اگرواد کرے جو ہنسہ کرے اس کا جواب تو فوج کیسے رزگلے تھوڑی باتے گی فوج فوج کے لوگ اگر مریں گے فوج کے لوگ اگر غائل ہوں گے تو وہ کاروائی کریں گے اور دیکھیں گلیل وہ گلیل سے جو مارنے کا انہوں نے کیا ہے اب اس کو دوسرے حق سے دیکھیں کیا بیٹے ستر برد سے سینہ کہہ نہیں رہی تھی جو آرڈرز تھے وہ اس کو پالن کرتی تھی تو کیا سینہ اب اس استطیق میں آ گئی ہے جہاں وہ خود ڈیسیجن لے یہ خود کی ڈیسیجن نہیں ہے یہ ملیٹری آپریشن آپ نے شروع بات میں کیا کہا آرمی ملیٹری آپریشن کرے گی ملیٹری آپریشن جمعہ اور کشمیر میں پچھلے تیس سال اٹھائیس سال سے چل رہے ہیں وہ ملیٹری آپریشن وہ پہلے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ون ہینٹ ٹائیڈ اٹھ دے بیک کیونکہ مینیمم فورس مینیمم فورس ویدن دے رول آف لاؤ کو لیٹرل ڈیمیج کمتی فرینڈلی آپریشن اگنسٹ ٹیررس اب ایک فوجی کو جب وہ ریکروٹ قسم کھاتا ہے تو وہ اس کو بتایا جاتا ہے شوٹ ٹو کل آپ آپ جب فوج میں بھرتی ہوتے ہیں تو آپ کو وہ تعلیم دی جاتی ہے کیونکہ آپ کی فوج ایڈ ٹو سیویل آثورٹی پہ نہیں آنے بڑی یہ کام فوج کا نہیں ہے لیکن ستر سال سے سرکاروں نے اس کو یہ کام دے دیا ہے اگر آپ فوج کو کام دیں گے تو فوج والے گلیل نہیں چڑھائیں گلیل نہیں چڑھائیں گے ٹھیک ہے جو گلیل چڑھائیں مونی صاحب دو استطیقیوں کے بیچ ہم لوگ کھڑے ہیں یاسین ملک صاحب اور سودانشو مارسہ جڑے ہوئے ہیں ہم ان کے پاس چلیں اس سے پہلے ہم کو لگتا ہے یہ بات کہیں ویچاری طور پر چیزیں سامنے آئیں کی کیا یہ استطیق کشمیر کی آگئی ہے کی سینا سیویلین کے بیچ ہی کام کرے گی اور سیویلین کی طرف سے کوئی بھی رکاوٹ شوٹ ٹوک کل کی استطیق میں ہے نہیں دیکھیں میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں کہ فوج جو کام کرے گی وہ صرف گلیل نہیں چلائے گی کھالی گولی چلائے گی یہ کوئی وار فرنٹ نہیں ہے یہ کشمیر کا ہمارا اپنا اندر کا معاملہ ہے جو لوگ سامنے ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں اور اسی لیے فوج بھی جب کام کرتی ہے اور کشمیر میں بھی وہ کر رہی ہے کہ ہومن رائٹس کے مسئلے کو لے کر کس طرح سے عام آدمی کو ٹریٹ کرنا چاہیے جو اس سے الگ ہو نہیں لیکن ایک چیز بتائیے جب فوج کی ٹریننگ ہے شوٹ ٹوکل اس کا مطلب ہے عوام کے ساتھ اس کے انٹرفیرنس کیوں ہوا ہے نہیں نہیں دیکھئے ٹریننگ تو ہے ٹوکل لیکن اس ٹریننگ میں یہ بھی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ آپ کس سے سامنا کر رہے ہیں یہ ٹریننگ سے الگ نہیں ہے معاف کیجئے مجھے میں نے بھی بہت دیکھی ہے بہت جگہ فوج میں میں بھی جاتا ہوں میرا بھی سمپرک ہے جہاں پر ہومنیٹیرین ایشیوز ہے جہاں انٹرنل سیویل پرابلمز ہیں وہاں پر ہومن رائٹس کا مسئلہ بہت بڑا ہے اور سامنے ہیں اور اس لیے اس کو صرف یہ کہہ دینا کہ جو بھی تمہارے سامنے آکے تم کو روکے یا تمہارا اپوزیشن پر اس کو شوٹ کرو یہ سیویلین ماملے میں لاغون نہیں ہوتا ہے ہونا چاہیے نہیں اور فوج کو یہ ایک راجنیتک بیان ہے کس طرح سے آپ ان پروٹیسٹرز کو ڈیل کروگے یہ ایک راجنیتک مسئلہ ہے اور اس راجنیتک مسئلے پر میں سمجھتا ہوں فوج کو بیان کرنا ہی نہیں چاہیے اگر کسی نے کہا تو بھی نہیں کرنا چاہیے فوج کو کہنا چاہیے آپ راجنیتک درشتی کاؤن سے بولنا چاہتے ہیں بولیے آپ بیوروکریٹک درشتی کاؤن سے بولنا چاہتے ہیں بولیے ہم ان مسئلہ میں نہیں بولیں گے ہمیں آرڈر دیجئے کیا کرنا ہے وہ کریں گے یاسن ملک ایک ملک ملک ہم سمجھتا سب کو کر لیں یاسن ملک جس لہجے میں کشمیر کی سڑکوں پر پتھر فینکنے والوں کی تعداد لگاتار بڑھتی ہوئی دیکھ رہی ہے جس طرح کسی ٹیروریسٹ کے جناجے میں شامل لوگوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے یہ میسج کیا ہے کشمیر کے بھی ترکہ دیکھیں پہلے کشمیر کے نوجوانوں کے ہاتھ میں صرف بندوق تھی اگر آپ کو 90 90 91 93 94 یاد ہیں تو یہاں 50 ہزار سے زیادہ کشمیری نوجوانوں کے ہاتھ میں صرف بندوق تھی اس کے بیت دوبارہ پرامن تحریک شروع ہوئی لیکن اس پرامن تحریک کو یہاں سیکیورٹی فورسز نے یہاں کے پلیس والوں نے جو بھی پرامن تحریک میں تھا اس کو پلیس ٹیشن جو یہاں پر ہیں جگہ جگہ ان کو ابو گریب بنایا گیا وہاں ان کو ٹارچر کیا گیا ان کی ماں بہن ان کو گالیا دی گئی اور ایک اجیکیٹڈ طبقے کو دوبارہ بندوق کی طرح دکیلہ گیا اب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو لڑکے ہزاروں کی تعداد میں جلوس میں نکلتے ہیں ان کے اوپر سیکیورٹی فورسز پلیٹگن کا استعمال کرتی ہیں ٹیر گیس شیلنگ کا استعمال کرتی ہیں اور وہاں سے وہ صرف پتھر فینک رہے ہیں آپ نے سینکڈو کی تعداد میں نوجوانوں کی آنکھوں کی بینائی بھی چھین لیے آپ نے ایک سو سے زیادہ نوجوانوں کو شہید بھی کر لیا دس ہزار سے زیادہ نوجوان جلو میں بند پڑے ہیں لیکن وہاں سے وہ پتھر فینک رہے ہیں آپ ان کے اوپر پلیٹگن استعمال کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہیں آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کتنا ظلم کر رہے ہیں کشمینی لوگوں پہ اب ہندوستانی آرمی چیف کا بیان آرہا ہے وہ سیدھی پوری قوم کو اس نے دمکی دے رکھی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس بیان کے پیچھے کوئی پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے کوئی ڈپلومیٹک وزڈم نہیں ہے ایک وقت تھا ہندوستان کے اندر جب وردی والے پھوجی ہو یا پلیس والے یا بیروکریٹ وہ ٹی وی سٹیڈیوز میں بیٹھ کر بیان نہیں دیتے تھے نہ میڈیا کے ساتھ ان کو بات کرنے کی انڈیا is no more a democratic country it has become a banana republic اور یہ ایک پلیس سٹیٹ کے طور پر اب اُبر کے آ رہی ہے سوزان شتری ویدی جی کیا کشمیر کا مسئلہ پولیٹیکل سوچ سے اتر اب سینہ کے ویزن کے حساب سے چلا گیا ہے اور ڈیسیجن اب وہاں سے لیا جا رہا ہے یا یہ کہیں آرگومنٹ ہے کہ نہیں یہ پولیٹیکل ویزن یہی کہتا ہے کہ جو سرک کے نکلے گا ویروت کرے گا پہلے میں جواب دیتا ہوں یہ جو یاسین ملک نے کہا کہ ایک زمانہ تھا جب وردی والے لوگ جواب نہیں دیتے تھے تو ایک زمانہ تھا جب وردی والے کو بہت عزت سے دیکھا جاتا تھا کوئی وردی والے اگر سڑک سے گزرتے تھے تو لوگ سلوٹ مارتے تھے اور لوگ جا کے راکیاں بانتے تھے آج کی طرح پتھر نہیں چلاتے تھے تو حالات بہت بدلیں اب میں اس پہ آتا ہوں جو آپ نے دیکھیں اس چیز کے دو پکش ہے ایک ہے پولٹیکل اور ایک ہے اسٹریٹیکل راجنیتک پکش کو سمویدن شیرتا سے ڈیل کرنا ہے اور جو لائن آرڈر کا پکش ہے اس کو اسٹریٹیک کے تہت ڈیل کرنا ہے جہاں تک راجنیتک پکش کا سوال ہے ہماری سرکار نے آنے کے باد اگر آپ دیکھیں تو پردھان منتری نے اپنی پہلی دیوانی کشمیر میں منائی تھی انہوں نے سردلی بیٹک کی گرہ منتری چار سے پانچ بار ویلی کی آترہ پر گئے سبھی سٹیک ہورڈر سے بات کیا یاد کریے پیلٹ گن کا ایشو آیا ہم نے کمیٹی بنائی تین مہینے میں ریپورٹ آئی اور پاوا شلز ہم نے لاغو کر دیا سرکار نے پوری سمویدن شیرتا دکھائی پرنتو اس کے بعد بھی جس پرکار کی گھٹنائے ہو رہی ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر وہ بچے ہیں جن کے کی آنکھوں کی روشنی جا رہی ہے یہ بتائیے نودہ سال کے بچے باہر نکل کے آ رہے ہیں اس میں ان کے پیرنٹس کا اور لوگوں کا کوئی یوگدان نہیں ہے تو جو لوگ سرکشہ بلوں کے مارے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں ارے ان کے پردی بھی تو ایک سہانبوتی ہونے چاہیے یہ دکھت راجنیتی ہے اس دیش میں کہ ایک دیش کی سب سے بڑی پارٹی چاہے سبتہ میں ہو یا پرتی پکھ ہمیشہ آتنکبادیوں کا ساتھ لیتی اور سینہ کی آلوچنہ کرتی ہے بہت دکھت ہے نہیں نہیں سینہ کی آلوچنہ کا مسئلے کے لیے آج ہم لوگ نہیں بیٹھے ہیں ہم اس لیے بیٹھے ہیں ہم جب سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کشمیر کے بھیتر وار لائک سیچویشن ہے آپ اسے مان رہے ہیں پہلی استطیع یہ دوسری استطیع وہاں ایک چونی ہوئی سرکار ہے جب پیلیٹ گن چل رہے تھے تب وہ سرکار خاموش رہتی ہے اور جب بند ہوتے ہیں تو اس کے بعد جن جن کی آنکھوں کی روشنی گئی مہبوہ مفتی انہی کو معافجہ دیتی ہیں جن پر آروپ لگا دیئے گئے اس پیریڈ میں یہ ٹیرریس تھے وہ سارے آروپ ہٹا لیتی ہے ہم بولے ایک دویدھا ہے اس دویدھا کا راستہ کیا ہے کیا آپ مان رہے ہیں کہ سمجھے کشمیر میں جو بھی سلک پہ ہے یہ ایک وار لائک سیچویشن ہے نہیں دویدھا نہیں ہے نہیں اس میں دویدھا نہیں ہے گوھر سے دیکھئے تو چیزیں بہت اسپشت ہیں جو لوگ کہتے تھے کہ برہانوانی شہید ہو گیا اس کے ساتھ غلط کیا گیا اب تو یہ تحتے سامنے آ گیا کہ حافظ سعیس سے برہانوانی کی بات ہوتی تھی رہی بات جمہو کشمیر سرکار کی تو محبوبہ مفتی نے ید ہی ان لوگوں کے ساتھ سمجھے دنا درشائی تو openly یہ بھی کہا کہ جو بچے جا رہے ہیں آرمی کے بیرکوں کے اوپر وہ وہاں نہ ڈبل لوٹی لینے جا رہے ہیں نہ دودھ لینے جا رہے ہیں وہ اگر جا کے پتھراؤ کرنے جا رہے ہیں تو یہ غلط ہے تو میں کہوں گا کہ جمہو کشمیر سرکار نے بھی پوری کی پوری ذمہ داری نبھائی ہے سمجھے دنا بھی دکھائی ہے اور جہاں پر پرشاسنگ وشہ ہونا چاہیے وہاں کٹھوڑتا بھی ہے بھارت سرکار کٹھوڑنا اور جہاں تک آرمی چیف نے تو صرف یہ کہا نا کہ اگر آپ ایک سیما سے زیادہ ہمارے جوانوں پر کریں گے تو آتمرکشہ کا عدکار تو آپ آرمی کو چھوڑ دیجئے کسی بھی ناغرک کو آتمرکشہ کا عدکار ہوتا ہے تو سینا کو کیوں نہیں ہونا چاہیے یاسر مالی کہ اس پہ ہم آپ سے جواب چاہیں گے کیونکہ آپ نے ایک جکر کیا نبے کے دشک میں ہاتھوں میں بندھوک تھی ابھی پتھر ہے تو آپ کا میسیج کچھ ایسے آرہا ہے کہ اس سمیں ہنسا تھی ابھی آہنسا ہے دیکھیں پہلے تو میں یہ بات کہوں گا جو انہوں نے ایک بات چھیڑی کی بھائی پہلے جوانوں کو راکھی بانتے تھے آج جوان بولیں گے اگر آپ کو یاد ہوگا جب بنگلہ دیش جب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو جرنل مانک شاہ کمانڈرین چیف تھے تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا تو اندرہ گاندی نے اس کو جلائے وطن کر دیا اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہوگا ایٹل بیری واجفائی کی حکومت میں ایک آرمی جرنل نے بیان دیا تو جو ڈیفینس منشٹر تھے تو انہوں نے اس کو کہا شیز ای وومن ویڈاوٹ لپسٹک یہ رویہ ہوتا تھا پالٹیشنوں کو کہ وردی والوں کو بیان دینے کا کوئی ادھکار نہیں ہے لیکن آج جس طریقے سے وردی والے کھلے عام ایک پوری قوم کو دمکی دے رہے ہیں قتل کرنے کی جب میں نے بات یہ کہ پہلے بندوق خات میں تھی اگر آپ کو یاد ہوگا پلسطین کی تحریک آزادی میں ایڈورڈ سعید کولمبیا یونیورسٹی سے گئے پلسطین تو وہاں پر لوگوں کے ہاتھ میں صرف بندوقے تھی تو اس نے اس مومنٹ کو پلٹسائز کیا انتفادہ کی مومنٹ کا اس نے ان کو کہا کہ آپ انتفادہ کی مومنٹ چلا ہو اور اس نے وہ سب سے پہلا آدمی چھو دو دنیا کا سب سے بڑا انٹلیکچول تھا جس نے پہلے پتھر پھینکا اور اس نے ان کو کہا کہ آپ کی مومنٹ کو ایک ٹرانزیشن کی ضرورت ہیں پھرام وائلنڈ مومنٹ نان وائلنڈ ڈیموکریٹک مومنٹ اب آپ جو یہ پرامن طریقے سے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں آپ ان کے اوپر پلٹگن کا استعمال کر رہے ہیں آپ ان کو قتل بھی کرتے ہیں ان کی آنکھوں کی روشنی بھی لے جاتے ہیں آپ ٹیرگیس کا استعمال کرتے ہیں یہاں سے کسی نے گولی نہیں چلائی تو آپ مجھے یہ بتائے کہ وائلنڈز کا استعمال سیکیورٹی فورسز کرتی ہیں یا کشمیر کے نوجوان کرتی ہیں اور یہ جو بیان اب آیا ہے ہندوستان کے آرمی چیف کا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ جس طریقے سے انیس سو ستاسی اٹھاسی میں یہی طریقہ اپنایا گیا کشمیری نوجوانوں کے خلاف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ان کو بندوک کی تحریقی طرح دھکیل ہے گیا کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ جو آج ہندوستانی آرمی چیف کا بیان آیا یہ ان نوجوانوں کو بندوک کی تحریقی طرح یہ بہت سیریس ڈائلگ ہے جس کا جکر آپ کر رہے ہیں یاسین ملک ہم بریک کے بعد لوٹ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ تمام لوگ یہاں پر چکی موجود ہے اور میرے خیال سے یہ سماج اور دیش کو پروبھاوت کرنے والے لوگ ہیں ہم بریک کے بعد ترت لوٹتے ہیں کیونکہ یہ بہت ماتپون ہے اس پہ ہم چرچہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے ایک چھوٹا سا حصہ ہم آپ کو سناتے ہیں جو جنرل راوت نے کا لیکن اگر ہمارے طرف ہمارے آپریشن میں وہ بادہ بنیں گے اور اس سے اگر ہمارے جوانوں کو نقصان پہنچے گا تو ہم لوگ جرور اپنے پاس جو ہتیار ہیں اس کا استعمال کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے یہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے مہتا صاحب سوال یہ ہے کہ ایک طرف گھاٹی دھیرے دھیرے پٹری پر آ رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ گھاٹی کے حالات ڈیریلڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لیے یہ سچویشن آ گئی ہے بلکل جو آپ نے باد میں کہا کہ حالت راجنیتی کی وجہ سے اتنی نیچے کی طرف آ رہی ہے کہ آج کبھی جیسے پہلے آرمی کی اتھوریٹی کو مانا جاتا تھا ابھی آرمی کی گاڑیوں پر اٹیک ہوتا ہے آرمی کے آپریشنز کے اوپر پتھر پھیکتے ہیں میں یوت جو پتھر پھیکتے ہیں جو یوت آپ سی آر پی ایف کے ورود وہ کاربائی کرتے ہیں اور سی آر پی ایف والے گلیل سے ان کا جواب دیتے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا فوج کا کام گلیل چلانا نہیں ہے فوج کا کام جیسے آرمی چیف نے ابھی بیان کیا اور یہ بیان بھی کہاں پر ہوا یہ جب کافنز آئی کشمیر سے اور یہ چھ کافنز آئی دو آپریشن کے بعد تو اس سمیں آرمی چیف پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ ہمارے ملیٹری آپریشنز میں دخل کرنے سے سیویل پتھر پھیکنے سے ہتھیار کو سناچ کرنے کی وجہ سے ہمارے آپریشنز میں بادھا پڑتا ہے یہ بادھا پڑھنے کی وجہ سے ہماری جو اپنی کیجولٹیز ہیں جو ہمارے جوانوں کی کیجولٹیز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور ایک بات اور اور اس آپریشن میں جس کو کوڈنینٹ سرچ کہتے ہیں اس آپریشن میں اس پورے سال میں دو ہزار سولہ میں پچیس اگروادی کوڈنینٹ سرچ آپریشن سے نکل کے بھاگ نکلے ہیں تو ہمارا جو ملیٹری آپریشن ہے ہمارا کام ملیٹری آپریشن ہے ویدک صاحب ایک طرف ٹیرریسٹ ہے جو پاکستان سے آیا ہے کشمیر میں گھسا ہے دوسری طرف یہ ایک رکاوٹ ہے یاسین ملک کے شبدوں میں کہے تو ان کے بھیتر کا یہ گھسا نجر آ رہا ہے لیکن ہمارا سوال ہے سینہ کام پہ نکلی ہے سامنے پتھر فیکتے ہوئے یوا ہے اور ٹیرریسٹ ان کی آڑ میں چھپا ہوا ہے کیا ہونا چاہیے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ان کو سمجھانے کا کوئی بہت بڑا پریتن پورے دیش کی طرف سے اور خاص طور سے سرکار کی طرف سے ہونا چاہیے وہ بچے ہمارے ہیں وہ ناغرک ہمارے ہیں کشمیری لوگ ہیں ان کو ہم لوگ سمجھائے ہیں نہیں ایک دیکھیں میتا سال جب ایک بات کہتے ہیں ہمارے جہن میں ایک بات آ رہی تھی کیا وہ جوان جو شہید ہو گیا وہ ہمارا نہیں ہے کیا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ہمارے ذہن میں یہ کیوں نہیں آ رہا ہے میں اس پہ آ رہا ہوں سب سے پہلی کوشش ان سب کو سمجھانی کی ہونی چاہیے ان کے نیتاؤں سے بات کرنے کی ہونی چاہیے حریت کے لگ بگ سارے نیتاؤں سے برابر میری بات چلتی رہی ہے اور باتچیت بہت غصے میں ہوتی تھی بہت برے ترکوں سے ہوتی تھی اور پھر بہت ٹھیک ڈھنگ سے اس کا سمادھان ہوتا تھا یہ کام بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتا ہے اس سرکار کو کرنا چاہیے تو یہ پولٹیکل وے میں یہ سرکار کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی ہے دوسری بات نہیں وجہ کیا ہے آپ جو کی چیزوں کو سمجھے ہوئے میں آپ سے کیا بتاؤں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے پولٹیکل وے میں کشمیر میں بی جے پی کو ایک بھی سٹ نہیں ملی لیکن جمبو میں ملی دوسری طرف پی ڈی پی ورچس اس کا ہوا پولٹیکل طور پر کشمیر میں ہی اور سرکار دونوں مل کے چلا رہے ہیں وہاں پر کومن مینن پروگرام صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اتنا ہی نہیں جو پیسہ سرکندر سے گیا وہاں بھی دوسرے مد میں خرچ کر دیا گیا یہ بھی ایک استطیق ہے اس سچویشن کو ہم سینہ کے حوالے کریں یا اس سچویشن کو پولٹیکل حوالے کریں نہیں یہ تو پولٹیکل سمادھان ہے لیکن اس کا بہت سنکشپت جواب یہ ہے کہ یہ سرکار ون مین گورنمنٹ ہے ایک آدمی سرکار ہے اس لیے جیسی بدھی ہوتی ہے ایک آدمی کی ویسا کام ہوتا ہے جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا اس کو میں پورا کروں کہ پہلا کام تو ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے کیونکہ ہمارے لوگ ہیں وہ بچے نوجوان ان کو اندھا کر دیں ہم لوگ بالکل ناپسند کرنے والی بات ہے دوسری بات یہ کہ فوج ہے فوج کا کام رزگلے واتنا تو نہیں ہے فوج کا کام لوگوں کو خوش کرنا تو نہیں ہے فوج رکھیس لیے جاتی ہے کہ جب ہنسہ ہو تو ہنسہ کا مقابلہ ہنسہ سے ہو لیکن وستو کی ہنسہ اور پران کی ہنسہ اس میں انتر ہونا چاہیے اگر وہ پتھر پھیک رہے ہیں تو کچھ دیواروں پہ لگ رہے ہیں کچھ کاروں پہ لگ رہے ہیں کچھ موٹر وین پہ لگ رہے ہیں سنا دیکھر کہہ رہے ہیں رکاوٹ ڈال رہے ہیں ہاں وہ رکاوٹ بھی ڈالتے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے کہ بڑا سیم سے پیش آئے ان بچوں کو اندھا کر دینا یا ان کو لولا نگا کر دینا یا مار دینا جوانوں کی موت ہو جائے تو ہے بہت گلت ہے اور جوان رییکٹ کریں گے یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اس میں کوئی آپتھی کی بات نہیں ہے پرووکیشن کی استحتیے میں جوان کیا آپ ہوں گے میں ہوں گا ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہوگا اس سے مقابلہ کریں سیچویشن ہے کیا کشمیر کو ڈیل کیسے کیا جائے پولٹیکل وے میں یا پھر سینہ کی موجودگی وہاں چکی بہت زیادہ ہے تو ایسے میں کیسے ڈیل گئے یہ مشکل ہے یا ایک ویزن چاہیے کہ لانگ ٹرم میں ان کو کس طرح سے مینسٹری میں لائے جائے یا مینسٹری میں نہیں لائے جا پا رہا ہے دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ جو ایجنڈا ہے پولٹیکل ایجنڈا اس میں صفائی نہیں ہے یا صفائی ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جو الائنس ہوا الائنس کے بعد میں کشمیریوں کا الائنس کیوں بڑھا الائنس کے بعد تو کم ہونا چاہیے تھا پی ڈی پی اور بی جے پی نے جو سرکار بنائی الگ آپ نے بالکل ٹھیک کہا جمہو میں یہ جیتے ویلی میں پی ڈی پی جیتی دو فورسز ہیں وہ یونائٹ ہوئے آپس میں اب عام آدمی وہاں کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ محبوبہ مفتی نے ہم سے کہا تھا کہ ہم بی جے پی سے رڑیں گے اور وہ بی جے پی کے ساتھ دوستی کر رہی ہے تو آدمی نے وہاں کا عام آدمی ہے ہی فیلٹ چیٹے کہ آپ نے ہم کو غلط مسئلہ بتا کے ہمارے ووٹ لے لیے پہلی بات تو وہ جلٹیڈ فیل کر رہا ہے سیکنڈلی جو آپ کا ایجنڈا تھا دونوں پارٹیز کے بیچ میں اس اسٹیٹمنٹ کو نکلوائیے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے بی جے پی نے اس پس طور سے یہ کہا کہ تری سیونٹی کام چلچہ نہیں کریں گے اتنا ایسسٹینس دیں گے ڈیولپمنٹ کریں گے وہ مفتی جی بیچارے ڈیٹ دو سال تک یہ چیکھتے ہوئے چلے گئے کہ جو آپ نے بادہ کیا اس کا کچھ تو حصہ نبھائیے کچھ نبھائیا لیکن جو نبھانا چاہیے تھا وہ نہیں نبھائیا اسی لئے پی ڈے پی کی سرکار انپاپولر ہوتی چلی گئی تو پولٹیکل ایجنڈا کیا ہے یہ پولٹیکل ہو گیا لیکن ایک دوسری سیچویشن اگر یاسین ملک شخص کہنے لگا کہ یاد کیجئے اس سمیں بندوق تھی ہاتھ میں آج پتھا رہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں نہیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پیلٹ گن سے اب آپ سیدھی گن پہ آگئے ہیں تو سیچویشن تو ڈیٹیریوریٹ ہوئے ہی ہے یہی فوج جو پہلے پیلٹ گن چلاتی تھی وہ فوج اب کہہ رہے ہیں سیدھی بندوق دا گئے گے یاسین ملک ہونا کیا چاہیے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سیچویشن بہت ڈینجر سیچویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں ہونا کیا چاہیے دیکھیں اگر آپ کو پہلے یاد ہوگا 20 جنوری انہوں سے نبے کی رات اس وقت کشمیر میں صرف 50 سے زیادہ ملٹن موجود نہیں تھے جن میں میں بھی ایک تھا ٹوٹل جو قیدات تھی وہ 50 سے زیادہ نہیں تھے جن میں میں بھی ایک تھا 20 جنوری کی رات کو پہلی بار کشمیریوں نے تواریک میں دیکھا کریک ڈاؤن جو سری نگر میں ہوا گرو بازر میں تو اس کے خلاف ساری سری نگر کی آبادی دوسرے دن اکی جنوری کو سڑکوں پہ نکل آئی اور پہلا مسکر کیا گیا جس کو گاؤ قدل مسکر کے نام سے مرشور ہے اس کے بعد ذکرہ مسکر ہوا اسی طریقے سے جلسوں پہ فوجیوں نے سیدھے گولیاں چلائی اس کے بعد بائی پاس پہ مسکر ہوا اور بیک وقت پچاس ہزار لڑکے بارڈر کراس کر کے بندوق ڈوننے کے لئے نکلے پچھل دو آزار آٹھ سے کشمیر میں صرف پرامن تحریک چل رہی ہے پرٹس چل رہی ہے اور آپ نے دو آزار آٹھ میں کشمیری لوگوں کو سیونٹی ٹو بارڈی بیگز دے دیئے آپ نے دو آزار آس میں کشمیری لوگوں کو ایک سو بیس لاشے دے دی دو آزار سولہ میں آپ نے کشمیری لوگوں کو ایک سو سے زیادہ لاشے دے دی اور سینکٹو لوگ اپنی آنکھوں کی بینائی بھی کھو گئی اور ابھی تک آپ کے فورسز کی پیاس نہیں بجھ رہی ہیں اب وہ کہتے ہیں پوری کشمیری قوم کے اوپر گولیاں چلائیں گے کیا آج تک دنیا میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ آپ ایک پوری قوم کو دہشت میں ڈالنا چاہتے ہیں ان کو خوب زیادہ کرنا چاہتے ہیں یہاں ایک سنٹیمنٹ ہے وہ آزادی کا سنٹیمنٹ ہے آپ لوگ انہیں کشمیری لوگوں سے وعدے کیے کہ ہم آپ کو اپنے فیصلے کرنے کا حق دیں گے آپ کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیں گے درہو دموکرائٹک رائٹ وہی حق کشمیری لوگ مانگ رہے ہیں اور آپ ان کو قتل کر رہے ہیں اور آپ کشمیری لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ دیشت گھرد ہیں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ نائنٹی نائنٹی سے اب تک شہید ہو چکے ہیں کشمیر کے ہر بستی میں شہیدوں کے مزار نظر آتے ہیں اور آپ کشمیری لوگوں کہہ رہے ہیں پولٹیکل وے میں صدانشو ترویدی جی اگر یہ استطیق کشمیر میں بیٹے ہوئے سپیٹس سوچتے ہیں راستہ کوئی ہے یا نہیں ہے دیکھیں پسون جی یاسین ملک نے جو کچھ بولا تو کہیں نہ کہیں ویدک جی کی بات کا بھی جواب آ گیا اس میں پچیس سال مسلسل اس حالات کو بد سے بدتر کیا گیا ہے اور اس میں بھی ایک پکشی نظریہ رکھا گیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں آج جو کچھ بھی آرمی کے بارے میں بولا جا رہا ہے کیا یہ بھی بولنے کی ضرورت بھی تو تھی کہ بھائی جب کشمیر میں بار آئی تھی تو اسی آرمی کے جوانوں نے اپنی جان پہ کھیل کر سبی کشمیریوں کو مدد پہنچانے اور بچانے میں کتنا بڑا رول پلے کیا تھا ہم اس پکش کو ایک طرف سے ایک طرف الگ کر دیتے ہیں دوسرا میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بچے آ کر اس سمیں پھیک رہے ہیں پتھر کس کے بچے ہیں ارے بتائیے ہوریت کے کسی بڑے لیڈر کے بچے ہیں کیا زیادہ تر لیڈر کے تو حالات یہ ہیں کسی کا بچہ ملیشیا میں پڑھ رہا کسی کا دوبائی میں پڑھ رہا کسی کا لنڈن میں پڑھ رہا تو کسی کا بنگلور اور ممبئی میں تو پڑھی رہا ہے اور اس کے بعد وہ گریب کے بچے صرف وہاں پہ پتھر چلا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ چاہے پیلٹ گن کا بہار چاہ رہے ہو یا کوئی اور چیز چاہ رہے ہو اور دوسری بات جو آزادی کی بات کہتے ہیں ارے بھائی اس حقیقت کی بات کریے اس پورے علاقے میں دیکھ لیجئے کیا ہوا ہے کشمیر کے بغل میں چائنہ کا سیکیانگ پروبنس تھا کس زنگ سے مسیکر ہوا ہے بغل میں طبت تھا کیا ہوا ہے پاکستان آکیپائٹ کشمیر میں کیا ہوا ہے اس کے بعد کسی کو لگتا ہے کہ بھارت کے جو ہمارے کشمیر ہے اس میں کوئی حالات خراب ہیں ارے لاکھ گنے اچھے ہیں اگل بھال کے علاقوں میں جو ہوا ہے مگر سمسیا تو اس راجنید میں ہے پرسون جی جو یہ نعرے لگتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تک بھارت کی بربادی تک اب آپ ہمیں ایک چیز بتائیے سودانشو جی ہم کو لگتا ہے آپ نے جب باتیں کہیں اب آپ بتائیے سرکار آپ کی اگر سنیے پرسون جی ایک بات سن دیجئے اگر ہم یہ کہیں گے کہ سونیا جی کی آنکھوں میں آسو بٹالا آس انکاؤنٹر کے لوگوں کے لئے آ جاتے ہیں مگر جنہوں نے اپنے پران دے دیئے سنسط کی رکشہ میں ان کے میڈل لوٹانے پر بھی آنکھوں میں آسو نہیں آتے ہیں آپ کہتے ہیں مفضل کو فانسی دینے کے لئے بجائے کلیمنسی کے لئے دوڑ رہے تھے تو ان پچھے سالوں میں بہت چیزے ایسی ہوئے جنہوں نے سیچویشن کو بہت بچ سے بکتر کرنے اب سودانشو جی ایک جواب دیجئے ایک آخری جواب آنا چاہیے آپ کی طرف سے یاسن ملک بیٹھے ہوئے ہیں یہ ابھی تک جیل میں ہونے چاہیے تھے جتنے سیپریٹس تھے ان کو جیل میں ڈال دینا چاہیے تھا اور جو اس طرح کی پولٹکس کر رہا اور اس سے لگ رہا ہے کہ دیش کے لئے خطرہ ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے وہاں وار لائک سیچویشن ہے سینہ کو طرح موف کرنا چاہیے کریک ڈال کرنا چاہیے ان کو بھیتر ڈال دینا چاہیے اور جن گریبوں کے بچوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں ان کم سے کم شانتی پون طریقے سے رہیں گے یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے دیکھئے ہم نے آپ سے کہا نا ہم سنسیوٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جب میں نے بات بولی کی بڑے نیتاؤں کے بچے نہیں ہیں ان گریب بچوں آپ کو لگتا نو دس سال کا بچہ اپنے من سے آ کے پتھر برسانے لگتا ہے جو پروک کر رہا ہے اس کے خلاف کانون پاس کر دیجے اور جو آرمی چیف کا بیان ہے جہاں پر ہمیں ضرورت ہوگی فرمنیس کی وہاں پر کٹھوڑتا کے ساتھ بھی کریں گے بھارت کے راشتی ہم ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے روک لگائیے کشمیر کو اپنے عساب سے چلانے کی استثیتی میں ہم لوگ آ جائیں تو ہم ایک کومنٹ چاہیں گے راستہ کچھ بچ رہا ہے آپ کو لگتا ہے اسی سچویشن میں اس کا راستہ یہی بچ رہا ہے کہ راجنیتک پہل ہونی چاہیے اور وہ راجنیتک پہل شری نگر سے نہیں نئی دلی سے ہونی چاہیے اگر نئی دلی سے راجنیتک پہل نہیں ہوگی اور اگر اس کو صرف law and order کی سچویشن سمجھ کر ڈیل کیا جائے گا تو مجھے ڈر ہے اور مجھے بہت دکھ ہے کہ استثیتی بگڑتی رہے گی ہم چرچہ یہی پر ختم کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب ہی آپ ہمارے ساتھ جڑے لیکن فیلحال چرچہ ہی پر ختم کر رہے ہیں چھوڑا سب بیک لینے صرف بہت